بسم اللہ الرحمن الرحیم علیزی الوی ویلوگز کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر ہوں آج ہم بنانے جا رہے ہیں دلیم جس کو کچھ لوگ حلیم بھی بولتے ہیں دلیم ہے مکس دالوں کے ساتھ گوشت ہے جو آپ مرضی کہلیں اس کے لئے جو چیزیں ہمیں چاہیے اس میں سب سے پہلے تو دالیں اور گندوم آ جائے گی گندوم ہم نے یہ ایک کٹوری تھوڑی بڑے سائز میں یعنی دالوں سے بڑے سائز ہم نے ایک کٹوری گندوم کی لے لیا ہے اس کو ہم نے یہ بہت مشکل سے گلتی ہے اس کو بالنا کافی دیر پڑتا ہے اس لیے ہم نے اس کو پہلے ایک دن بھگویا بھگو کے ہم نے اس کو اچھے طریقے سے گلا کے فریچ میں رکھ لیا ہے باقی چیزیں جو اس میں جائیں گی اس میں یہ چنے کی دال بھی ہم نے بوائل کر کے رکھی ہوئی ہے یہ بھی اچھے طریقے سے گلی ہوئی ہے یہ بھی اتنی کٹوری تھی جتنی یہ ہے باقی یہ نہیں ساری چیزیں تھوڑی ہیں لیکن گندوم تھوڑی زیادہ تھی یہ مون کی دال ہم نے دھولی لے لیا ہے اس کو بھی ہم نے دھو کے بھگو لینا ہے یہ مسور کی دال ہے یہ دلیا ہے جو کا ایک کٹوری چھوٹی اسی طرح یہ دال ماش ایک کٹوری ہے چھوٹی یہ ساری دالیں ہم نے الگ سے بوائل کر لینی ہے بوائل کر کے ان سب چیزوں کو مکس کر کے دالوں کو اور دلیے کو اور گندم کو تو الگ سے رکھ لینا ہے اس کے بعد ہمیں چاہیے گوشت ہمارے پاس یہ تین پو گوشت ہے بیف ہے ہمارا یہ بونلس ہے سارا ہم نے رکھا ہوا اس میں ہم نے اس کو پہلے بوائل کر لینا ہے بوائل کرنے کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے اس میں آ جائے گی سب سے پہلے یہ تین میڈین سائز کے پیاس ہیں اسی طرح یہ دو بڑے ٹماٹر یہ بڑی پوٹھی لسن کی ہم نے یہ ساری ثابت جائیں گی اس کے ساتھ ثابت گرم مسالہ جو کہ ہم پوٹلی بنا کے ڈالیں گے اس میں اس میں یہ دو تین تیز پات ہیں یہ ہاف ہمارے پاس چائفل ہے یہ ایک جلوطری کا پیس ہے یہ دارچینی کے ٹکڑے ہیں کچھ یہ ایک بادیان کا پھول ہے اسی طرح یہ ثابت دھنیا ثابت زیرہ اور کسوری میتھی یہ سب بوائل کرنے میں جائے گا اس کے بعد یہ ایک سے ڈیٹ ٹیبل سپون ہمارے پاس سرخ میرچ ہے ایک ٹیبل سپون ہمارے پاس نمک ہے ایک ٹی سپون ہمارے پاس خلدی کا ہے یہ چھے ساتھ لونگ ہے یہ پانچ چھوٹی لائچی تین بڑی لائچی اور ایک ٹیبل سپون ہمارے پاس سانف ہے یہ ساری چیزیں ہم پوٹلی میں جائیں گی اور پوٹلی بنا کے ہم اس کو بوائل کر لیتے ہیں اپنے گوشت کو گوشت اچھے ہاں سوفٹ ہونے چاہیے اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے پہلے دالیں بھی بوائل کر لیتے ہیں اور گوشت بھی اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں کیا کرنا ہے ایک چیز جو آپ کو بتانا بھول گئی ہوں وہ یہ ایک کٹوری چاول بھی ہمیں چاہیے ہوں گے آپ چاہے تو ادوار چاول لے لیں چاول لے لیے اس کے علاوہ جو چیزیں چاہیے ہوں گی وہ آپ کو دکھاتے ہیں ابھی ہمارا گوشت بوائل ہو رہا ہے لیکن ہماری دالیں اُبل گئی ہیں جس میں ہم نے وہ اُبلہ ہوا گے ہو یا گندو ہوں ہم نے چامل کیا اور ساتھ ہمیں چینے کی دال مکس کر کے اب ہم اس کو الگ سے گھوٹ لیں گے یہ ہم نے گھوٹنے کے لیے گھوٹنا سا لیے اس کو اچھے طریقے سے ہم پہلے گھوٹ لیں گے بعد میں ہم اس میں بوشت چامل کر کے اس کو بھی گھوٹ لیں گے اسے میں بھی آپ کو گھوٹ کے دکھاتے ہیں ڈلیم بنانے میں ہمیں جو باقی چیزیں چاہیے ہوں گی ان میں سب سے پہلے ہے یہ پیسا ہوا خوشک دھنیا ایک ٹیبل سپون سے ڈیڑھ ٹیبل سپون کے قریب ہے اسی طرح یہ زیرا ہے پیسا ہوا اس کے ساتھ دس بارہ ہمیں یہ تڑکے کے لیے چاہیے ہوں گی مرچیں گول والی اس کے ساتھ ہم نے یہ پیاس کو گولڈن براؤن کرنے کے لیے میں پیاس چاہیے جو ڈلیم کی جان ہے وہ پیاس ہم نے لے لیا ہے دو میڈیم سائز کے اس کے ساتھ گرم مسالہ ایک ٹیبل سپون بھر کے اسی طرح ایک کسوری میتھی ایک ٹیبل سپون بھر کے یہ ہمیں دو سے دھائی انچ کا ٹکڑا چاہیے ہوگا اس کا ادرک کا اس کو ہم نے یوں جولین کاٹ لیا اس کے ساتھ پانچھے ہری مرچیں ہم نے کاٹ لیا ہے اور اس کے ساتھ ہمیں چاہیے یہ ایک ٹوری بھر کے دھائی کی اس کے ساتھ ہمیں جو چاہیے یہ ہے املی املی ہم نے سو گرام لیا ہے اس کو پانی میں بھگو لیا ہے کیونکہ ہم نے اس کا صرف گودہ چاہیے تو ہمارا گوشت بوائل ہو رہا ہے دالیں اُبل گئی ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا گوشت بوائل ہونے کے بعد ہم اس کو کیسے بناتے ہیں بیس سے پچیس منٹ ہم نے اس کو پریشر لگایا ہے گوشت ہمارا گل گیا ہے بڑا جبردستا گل گیا ہے اب ہم اس کو بھون لیتے ہیں ہم نے پوٹلی اس میں سے نکال دی ہے اب اس کو ساتھ ساتھ دھونتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ اس کو میش کرتے جائیں گے اس میں تھوڑا ڈالتے ہیں ہم آئل آدھا کپ آئل کفی ہو چاہیے گا کیونکہ بعد میں اس کو ترکے کے لیے بھی تو آئل چاہیے اس کو بھون لیتے ہیں پانی تو اب اس میں ہے نہیں اس میں ڈالتے ہیں یہ گرم مسالہ اور کسوری میتھی اس کے ساتھ ڈالتے ہیں یہ خوشک پیساوہ دھنیا اور اس کے ساتھ زیرا دونوں چیزیں بھی چلے گی ان کو بڑے اچھے طریقے سے ہم بھون لیں گے اور ساتھ ہم نے یہ جو ہماری ایک کٹوری دھئی تھی وہ بھی ابھی شامل کرتے ہیں اس کو بڑا اچھا سا بھون کے ریڈی کر لیتے ہیں یہ ہمارا گوشت ریش ریش ابھی ہو گیا اور بڑا اچھا سا فرائی ہو گیا یہ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس کو شامل کریں گے اپنی ڈالوں میں اور الگ سے اس کا تڑکہ بنا لیں گے اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ جی ہماری ڈالیں ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں بڑے اچھی سی ہم نے ان کو گھوٹ لیا تھا اور اپنے ہم نے اس کو گوشت کو بھی ریش ریشہ کر لیا ہے یہ بھی اس میں شامل کر دیتے ہیں اور اس کو اس کے ساتھ مکس اپ کر کے ہم بہت اچھے تریقے سے دوبارہ سے گھوٹتے ہیں اس کو تاکہ ہمارا دلیم بڑا اچھا سا ریڈی ہو جائے اگر اس میں نمک میچ آپ کو کم لگے تو آپ اس میں ہری میچیں یا کچھ اور بھی ہیٹ کر سکتے ہیں ابھی ہم اس کو مکس کر لیں پھر چیک کرتے ہیں ان کی کیا سیچویشن ہے یہ بڑے اچھے تریقے سے آپ نے گھوٹنا ہے نمک چیک کر لیتے ہیں اس میں نمک کم ہے میچیں سہی ہیں یہ جو سو گرام املی ہم نے بھگوئی تھی اس کو اچھے تریقے سے یوں مسل لیتے ہیں مسل لیں کے بعد اس کا گودہ ہم اس میں شامل کر دیں گے یہ املی کا گودہ شامل ہو گیا ہے اب اس میں ہم اپنی ہاف ہری میچیں بھی شامل کر دیں گے اس کے ساتھ یہ ہاف ہم نے ادرک بھی اس میں شامل کر دیں گے اس کو بڑے اچھے تریقے سے گھوٹے رہنا ہے گول گول گھومانے سے ہی اس کے اندر لیس پیدا ہوگی چاہے آپ گھوٹنے سے کریں چاہے آپ اس طرح لکڑی کے چمک سے کر لیں یہ دیکھیں آہستہ آہستہ اس میں لیس پیدا ہونا شروع ہوگئی ہے دلیم کا اصل جو ٹیسٹ آتا ہے وہ اسی لیس کی کی وجہ سے آتا ہے بن جاتا ہے تو دکھاتے ہیں آپ کو ایک ٹیسپون نمک ہم نے ڈالا ہے پھر بھی میں کم محسوس ہوا تو اور ڈال لیں گے ابھی اتنا ہی کافی ہے ہم نے ڈالیں بغیر نمک میرس ڈالیں کچھ بھی نہیں ڈالا اور ان کو صرف وائل کیا تھا باقی جو ہے وہ ہم نے صرف اور صرف گوشت میں سب لاتے رہیں گے کیونکہ جو اس میں جو کا دلیا کندو میں چاول سب کچھ ہی نیچے لگ جانے والا ہے تو اگر یہ دلیم نیچے لگ جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دلیم خراب ہو جائے گا آپ دیکھ رہے ہیں کتنا زبردست لیستار دلیم ریڈی ہو گیا ہے اس کو ٹیسٹ کر لیتے کہ اس میں نمک مرچ پورا ہے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو لائک کیجئے شیئے کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دی جی گا تا کہ آپ کو میری ریسپی ملتی رہے ہیں میں اس کے بعد اس کا بناتی ہوں تڑھتا تو کل گا آگے دکھاتے ہیں زبا دست بہت مغی کا بن گیا ہے بس اب اس میں دھڑکا لگاتے ہیں ایک تپ کے قریب ہمیں تیل لے کے دو میریم سائز کے پیاس کو داؤ لون کے لیے رکھتی ہے براؤن ہو جاتے ہیں پھر ان کو نکال لیں گے بھوڑا سا اور باقی میں ہم اپنے سرک میرچیں اور سب زیرا اس کا تڑکا بنائیں گے یہ آئل میں سے ہم نے پیاس تو لیے نکال اب ہم اس میں تڑکا بناتے ہیں یہ زیرے کا اور اس کے ساتھ یہ گول میرچوں کا یہ پیائی ہو جاتے ہیں تو ہم دیش آؤٹ کر کے آپ کو دیش کی فائنل لک دکھاتے ہیں یہ ہے جی ہماری ڈیش کی فائنل لک امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آجائے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیک 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 اللہ حافظ